بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹونٹس اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کسی مائٹرکس کا انورس مائٹرکس کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایکسرسائز 3.2 کے ریلیونٹ پرابلمز سالف کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں سٹونٹس ہمیں یہ فارمولا ڈرائیو کرنا ہے فورا نون سنگولر مائٹرکس اے پروف دیکھاٹ انورس آف اے ایس ایکوال تو ایڈجوائنٹ آف اے ڈیوائیڈڈ بائی ڈیٹرمنٹ آف اے سٹونٹس اسی فارمولا کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے نون زیرو ہونا چاہیے اگر ہم نے اس مائٹرکس کا انورس فائنڈ آٹ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس مائٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہو اسے سنگولر مائٹرکس کہتے ہیں اور جس کا ڈیٹرمنٹ نون زیرو ہو اسے non-singular matrix کہا جاتا ہے یعنی inverse صرف اور صرف non-singular matrix کا possible ہے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں اس فارمولا کی وجہ سے ہمیں A inverse اس کے equal ثابت کرنا ہے سٹوڈنٹس ہم یہاں پر consider کریں گے ایک 2x2 کا journal matrix let A be 2x2 non-singular matrix اب ہم ایک general matrix consider کر رہے ہیں اس کے elements ہوں گے A, B, C, D اس کا inverse بھی let کر لیتے ہیں ہم نے in fact ثابت کرنا ہے کہ جو اس کا inverse ہوگا وہ اس کے equal ہوگا یعنی adjoint of A کو determinant of A سے divide کیا جائے تو inverse حاصل ہوگا اس کا inverse ہم let کر لیتے ہیں further let A inverse is equal to اس کے elements ہیں P, Q, R, S اب اگر یہ matrix اس matrix کا inverse ہے تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا شابش یہ multiplicative inverse ہے تو ان دونوں کا آپس میں تعلق یہ ہوگا کہ ان دونوں کا جو product ہے وہ identity matrix کے equal ہوگا اب اس identity matrix کا order ذرا بتا دیں کیا ہوگا شابش جی یہ 2x2 کا matrix اور یہ بھی 2x2 کا matrix آپ چاہے A into A inverse کریں یا A inverse into A کریں دونوں صورتوں میں 2x2 ہی لکھا جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ بیچ والے دو numbers اگر برابر ہوں تو product ہو سکتا ہے اور جو product ہوگا اس کا order یہ ہوگا یعنی ان دونوں کا جو product ہوگا اس کا order 2 ہوگا اور وہ ہوگا identity matrix اور اس کا order 2 ہے تو ہم اسے کہیں گے i2 ہم یہ لکھیں گے سو A into A inverse یا A inverse into A will be equal to i2 اسی بات کو ہم نے infect base بنا کر یہ formula drive کرنا ہے اب اس formula کو drive کرنے کے لیے adjoint of A اور determinant of A کو درہ دماغ میں لے آئے یہ ہے آپ کے پاس matrix A اس کا determinant کیا ہوگا شوش اس کا determinant آپ یہاں پر اپنے پاس لکھ لیں یہ آپ کے پاس ایک میں اسے rough patch کہہ رہا ہوں آپ یہاں پر اپنے پاس لکھ لیں تاکہ بعد میں ہمیں کام آئے determinant اس کا ہوگا AD minus BC اور اس کا adjoint adjoint A adjoint میں ہم کیا کرتے ہیں principal diagonal جو ہے 2x2 matrix کے لیے principal diagonal کے elements کی جگہ بدل دیتے ہیں D آ جائے گا یہاں پر اور A آ جائے گا یہاں پر اور ان دوروں کے signs بدل دیتے ہیں یہ ہو جائے گا minus B اور یہ minus C یہ ہمارے پاس ہے adjoint of A اب students ہم یہ product perform کریں گے ہم یہ لکھیں گے آپ پہلے لکھلیں matrix A matrix A ہمارے پاس A B C D اور A inverse it is P Q R S is equal to I2 ہوگا 1 0 0 1 students ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی matrix کو اس کے inverse کے ساتھ multiply کیا جائے تو یہ جو multiplication ہے یہ ہمیشہ commutative ہوگی یعنی آپ A into A inverse لکھ لیں دونوں صورتوں میں ہم یہ result prove کرنے کے قابل ہوں گے اب ہم یہ product perform کریں اور دو matrices کو equate کریں گے corresponding elements کو equal consider کریں students first row first column کے ساتھ multiply ہوگی ہمارے پاس first element آئے گا AP PLUS BR یہاں پر آگیا AP PLUS BR DR اب first row second column کے ساتھ A Q PLUS BS A Q PLUS BS اب friends second row first column کے ساتھ CP PLUS DR C CP PLUS DR اور CQ PLUS DS C CQ PLUS DS is equal to 1001 students dr two matrices two two by two two and elements equal consider because there are equal corresponding elements must be equal ہم corresponding elements کو equal کیوں لے رہے ہیں students ہم چاہتے ہیں کہ ہم P, Q, R اور S کی values find out کریں in terms of A, B, C, D کیونکہ ہمیں یہ matrix in fact given ہوگا اور ہمیں inverse find out کرنا ہے so P, Q, R, S کی values اگر ہم نے in terms of A, B, C, D معلوم کر لیں تو اسی سے basically یہ formula drive ہونے میں ہمیں مدد ملے گی so یہاں سے ہم equations بنائیں گے first equation students first equation بنے گی corresponding elements equate کرنے سے یہ element equal ہوگا اس کے اور یہ equal ہوگا اس کے so ہم یہاں لکھیں گے AP plus BR is equal to one اب یہاں پر unknown P ہے یہاں پر unknown R ہے اس طرح کی ایک اور equation ہمیں یہاں سے مل رہی ہے CP plus DR اگر اس کے corresponding دیکھا رہا ہے تو یہاں پر ہے zero equal to zero اسے نام دے دیں one کا اور اسے نام دے دیں two کا اس طرح سے یہاں سے جو دو equations بھی لیں گی AQ plus BS اور CQ plus DS Q اور S ان دونوں میں unknowns ہوں گے سو ہم یہاں پر دیکھیں گے AQ plus BS is equal to اس کے against ہے zero اور CQ plus DS is equal to one اس کو نام دے دیں equation 3 کا اور اسے equation 4 کا students یہاں پر دو unknowns ہیں P اور R اور یہاں پر بھی دو unknowns ہیں P اور R A, B, C, D ہم consider کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے matrix A ہمیں معلوم ہے ہم inverse in fact find out کرنا چاہ رہے ہیں P, R, P, R دونوں equations میں unknown ہے ہمیں ان دو equations کو simultaneously solve کر کے P اور R کی values in terms of A, B, C, D معلوم کرنی ہیں students اس equation میں right side پر zero ہے اگر ہم اس equation میں سے P یا R کی value نکال کر zero کی وجہ سے وہ value simple ہوگی in fact اگر first equation میں put کر دیں گے تو ہمیں دوسرے unknown کی value مل جائے گی میں یہاں سے P یا R کی value نکال کر وہاں put کرنے جا رہا ہوں اور میں R کی value find out کروں گا آپ اگر P کی value بھی find out کر لیں گے تب بھی کام ہو جائے گا ہم یہاں لکھیں گے from equation 2 R کی value کیا ہوگی شابش R کی value ہوگی minus CP divided by D اب غور کریں اگر میں یہاں سے R کی value نکالتا تو 1 minus AP ہوتا 1 minus AP more complex ہے یہاں پر صرف CP ہمیں ملا چونکہ رائٹ سائیڈ پر 0 تھا اس کو نام دے دیں 5 کا اب اسے نام کیوں دیا 5 کا آپ کو جب P کی value مل جائے گی تو آپ وہ P کی value یہاں پر put کریں گے تو اس سے R کی value آ جائے گی اب یہ R کی value آپ put کریں گے 1 میں putting in 1 putting in equation 1 equation 1 میں R کی جگہ پر ہم یہ value put کرتے ہیں AP plus B into R کی value minus CP divided by D is equal to 1 اب students ایک term یہ ہے اور ایک term یہ ہے دونوں کے اندر ہمیں P common مل رہا ہے ہمیں چونکہ P کی value چاہیے تو P کو common نکال لیں P common تو یہاں پر آ گیا A minus plus minus minus BC divided by D is equal to 1 اب bracket کے اندر LCM لے لیں یہ ہمارے پاس آ گیا D LCM AD minus BC is equal to 1 یہاں سے P کی value D آ جائے گا numerator میں 1 کے ساتھ multiply ہو کے اور AD minus BC یہ ہمیں مل گیا denominator میں AD minus BC یاد رکھیے گا AD minus BC ہمارا determinant of A ہے اور وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے value of P کے اندر value of P impact جو ملی ہے اس میں ہمیں صرف A B CD نظر آ رہا ہے اس کو آپ highlight کر لیں کیونکہ اس نے use ہونا ہے آخر میں A inverse matrix کے اندر اب یہ value of P ہم put کریں equation 5 میں putting an equation 5 R is equal to minus C over D کی values ہم a iota square minus 1 minus minus plus 2 plus 1 is 3 3 is non zero not equal to zero ہم یہ لکھیں گے so A is a non singular matrix and is invertible determinant non zero ne کا مطلب A non singular matrix ہے اور اس کا inverse possible ہوگا یعنی یہ matrix invertible ہے اب ہم اس کا adjoint find out کرتے ہیں now adjoint A determinant ایک number ہوتا ہے adjoint ایک matrix ہوتا ہے matrix کیسے بنتا ہے two by two matrix کے لیے adjoint اگر آپ نے بنانا ہو تو principal diagonal کے elements کی جگہ بدل دیں اور secondary diagonal کے elements کے signs بدل دیں یعنی یہ بن جائے گا minus aota ان اہاں پر ان دونوں کے sign بدلیں گے تو یہ دونوں بن جائیں گے minus a اور minus a اٹ یہ بن گیا ہمارے پاس adjoint of a اب ہم یہ لکھیں گے since a inverse is equal to 1 over permanent of a into adjoint a putting values a inverse is equal to 1 over determinant of a کی value ہمارے پاس ہے 3 adjoint of a minus a minus a minus a minus a or 2 a 1 by 3 ہے یہ scalar اس matrix کے ہر element کے ساتھ multiply ہوگا ہم یہ لکھیں گے a inverse is equal to minus a by 3 minus a 8 by 3 again minus a 8 by 3 اور 2 a 8 by 3 students ہمیں a inverse find out کرنے لئے کہا گیا تھا اور ہم نے find out کر لیا بعض 1 answer آپ کا identity matrix آنا چاہیے کسی بھی matrix کو اس کے inverse کے ساتھ multiply کریں تو یہ جو multiplication ہے یہ ہمیشہ commutative ہوتی ہے دونوں صورتوں میں اگر identity matrix آ جائے تو یہ verification آپ کی مکمل ہو جائے گی اس type کا ایک problem ہے page number 92 for example 4 آپ homework کے طور پر خود solve کیجئے گا میں بڑھتا ہوں ایک اور problem کی جانے گا students this is third problem of exercise 3.2 statement is solve the following system of linear equations بنیادی طور پر اس problem کے 3 parts ہیں ہر part کے لیے same statement یعنی ہر part کے اندر ہمیں ایک system of linear equations given ہوگا جسے ہم نے solve کرنا ہے میں آپ کے لیے third part solve کرنے جا رہا ہوں students solution of system of linear equations سے مراد کیا ہے شاباش solution سے مراد یہ ہے x اور y کی وہ values جو دونوں equations کو satisfy کر دیں یہ x اور y کی values ہم نے find out کرنی ہیں students اگر آپ کو یہ y کی values find out کرنی ہیں آپ کیا کریں شاباش آپ نے class 8th 9th میں سیکھا ہوگا procedure جی آپ by elimination یا by comparison آپ ان equations کو solve کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس equation کو 5 سے multiply کر دیں یہاں پر ہے minus 5y یہاں پر بن کریں گے تو آپ y کی value مل جائے گی اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ x اور y کی values find out کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر matrices کی مرض سے اس system of equations کو solve کر سیکھیں گے students اس system of equations کو matrices میں کیسے convert کیا رہتا ہے ہم یہاں لکھیں گے converting the system into matrices اب convert کرنے سے پہلے ایک خاص احتیاط ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ترتیب ہے یہ دونوں equations میں same ہو پہلے آپ کے پاس ہے x پھر y پھر equal to constant یہی معاملہ دوسری equation میں ہو x y equal to constant یعنی x اور y وی terms ایک طرف ہوں پہلے x پھر y پھر equal to constant یہ اگر آپ کے پاس ترتیب موجود ہوگی تو آپ matrices میں convert کر سکتے ہیں otherwise پہلے آپ کو اس کی ترتیب درست کرنی ہوگی فرض کریں کہ y یہاں لکھا ہوتا تو آپ پہلے ان کی جگہ درست کرتے اب آپ پہلا matrix بنے گا matrix of coefficients matrix of coefficients سے مراد 3 minus 5 minus 2 اور 1 چونکہ ان variables کے coefficients ہیں ان سے بن جائے ایک matrix ہم اسے نام دے دیں گے اے کا 3 minus 5 minus 2 اور 1 اس کے بعد جو دوسرا matrix ہوگا وہ matrix of variables ہوگا اس کو نام دیں گے آپ x x اور y دو unknowns ہیں جو ہم نے معلوم کرنے ہے اس کے بعد جو تیسرا matrix ہوگا وہ matrix of constants ہوگا جو جو equal دائیں طرف ہوں گے 1 اور minus 3 minus 3 اوپر 1 نیچے یہ نہیں کرنا ہم نے جو pattern follow کیا ہے کہ is equal to b students a اور x کا product equal consider ہوگا b کے اگر آپ یہ product perform کر دیکھیں تو دوبارہ یہی system of equation بنایا جا سکتا ہے matrix a اس کا order ہے 2 by 2 اور matrix x کا order ہے 2 by 1 یہ 2 by 2 اور یہ 2 by 1 بیچ میں دونوں number same اس کا مطلب product ہو سکتا ہے جو product آئے گا اس کا order ہوگا 2 by 1 اور product کیا ہے b b کا order کیا ہے 2 by 1 یعنی ان دونوں کا product جو matrix ہوگا وہ equal consider ہوگا b کے اور آپ جب دوبارہ سے matrices کو equations میں convert کریں گے تو اس product کی بنیاد پر یہ equations واپس آ سکتی ہیں اب یہاں پر students ہمیں x اور y کی values find out کر لی x اور y کی values موجود ہیں matrix x کے اندر یعنی ہمیں matrix x معلوم کرنا ہے matrix x معلوم کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں idea آئے گا b کو a سے divide کر دو اب b ایک matrix ہے a بھی ایک matrix ہے matrices کے اندر division کا رواج نہیں ہے matrices کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ a inverse find out کریں a inverse کو multiply کریں دونوں جانب اب یہاں پر a پہلے لکھا ہوا ہے تو آپ اس وقت x کے ساتھ pre multiply ہو رہا ہے اگر دائیں طرف لکھا ہوتا تو اسے ہم کہتے کہ post multiply ہو رہا ہے ہم a inverse سے pre multiply کریں گے pre multiply کریں a inverse سے a inverse into a یہاں پر آ جائے identity matrix identity matrix into x will be x right side a inverse into b جو product ہو گا وہ equal آ جائے x کے ہم with a inverse a inverse into a into x is equal to a inverse into b a inverse into a will be identity matrix into x a inverse b identity matrix into x identity matrix کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ product میں کوئی مطلب اس کا role نہیں ہوتا product ہونے کے بعد یہ کوئی فرق نہیں infect ڈالتا ہمارے پاس x ہی واپس آ جائے گا a inverse into b equal یعنی matrix x ہم معلوم کر سکتے ہیں اس formula سے a inverse into b اب b matrix ہمارے پاس a inverse matrix نہیں ہے matrix a کی بنیاد پر a inverse find out کریں گے پھر a inverse co b کے ساتھ کریں multiply اور یہ ہمیں مل جائے گا matrix x matrix x کے اندر ہمارے پاس x اور y ہمیں x اور y کی values مل جائیں گے students ہم نے معلوم کرنا ہے a inverse finding a inverse یہ سمجھ لیں میں نے heading ڈے دی اب a inverse find out کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں آنا چاہی formula formula کیا ہے 1 over determinant of a into adjoint a determinant of a معلوم کر لیں یہ ہمارے پاس matrix a 3 minus 5 minus 2 1 3 1 3 minus minus 2 into minus 5 will be plus 10 3 minus 10 is minus 7 and this is non zero so a is a non singular matrix and invertible or invertible is adjoint of a adjoint adjoint a determinant a determinant number and adjoint a matrix this is matrix a principal diagonal elements and secondary diagonal elements and signs inverse is equal to 1 over determinant of a جہاں پر ہم نے معلوم کیا it is minus 7 or adjoint a 1 5 2 3 students یہ آگیا ہمارے پاس a inverse آپ اس minus 7 سے ہر element کو divide کر دیں لیکن یہ بن جائیں fractions اور fractions بن گئی تو اس کے بعد ہمیں ابھی matrix b کے ساتھ multiplication کرنی ہے ہمیں problem ہوگا so اس کو ایسی رہنے دیں now اس کو نام دے دیں 1 کا now putting values in equation 1 x is equal to a inverse a inverse ہم لکھیں گے پہلے minus 1 by 7 1 5 2 3 into b matrix b یہ ہے matrix b 1 اور minus 3 students اس product کو perform کرنے سے ہمیں matrix حاصل ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا یہ product perform کیا جا سکتا ہے first matrix جو ہے اس کا order کیا ہے شباش جی اس کا order ہے 2 by 2 اور اس کا order 2 by 1 بیچ والے دونوں numbers same اس کا مطلب product کیا جا سکتا ہے اور باہر والے numbers ہیں 2 اور 1 2 by 1 جو product آئے گا اس کا order ہوگا اگر آپ اس کو پہلے لکھیں بی کو تو 2 by 1 اور اس کو بعد میں لکھیں تو اس صورت میں product perform ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی بی پہلے نہیں لکھا جا سکتا سو ہم یہاں پر a پہلے لکھ رہے ہیں اور b بعد میں ہے ہم product perform کرتے اور اپنا problem complete کرتے x is equal to minus 1 by 7 first row first column کے ساتھ multiply ہوگی 1 into 1 minus 5 3 are 15 اب second row first column کے ساتھ in fact column یہ ہے 2 1 s are 2 minus 3 into minus 3 is minus 9 x is equal to minus 1 by 7 1 minus 15 شباش it is minus 14 اور 2 minus 9 is minus 7 10 अब ये minus 1 by 7 हर element के साथ multiply कर देते है minus minus हो जाए गा plus 7 2 is 14 तो यहाँ पर आजाए 2 और minus 7 को minus 7 जब divide करेगा तो यहाँ पर answer आजाए 1 1 students matrix x आ आ चुका matrix x क्या था यह है matrix x 2 और 1 दो matrices equal उस वकट होते है जब दोनों का order same हो और हम उसके corresponding elements को equal consider कर लेते है यहाँ पर दोनों का order same है दिर equal matrices है so इनके corresponding elements equal होंगे as matrices are equal so their corresponding elements must be equal इसका मतलब x is equal to 2 और y is equal to 1 students यह हमें हासल हुआ given system of equations का solution आई अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है students हमें x की value मिली 2 और y की value मिली 1 x की जगा पर 2 और y की जगा पर 1 आप put करके देखे क्या equation satisfy हो रही है 3 2s are 6 5 1s are 5 6 minus 5 is equal to 1 आप यहा पर भी put करके देखे 2 or 1 minus 2 into 2 is minus 4 minus 4 plus 1 it is minus 3 यहनी दोनों equations satisfy हो रही है इसका मतलब है हमारा solution है यह दुरूस्ट है स्टूरंट्स यह हमने इस system of equations को by matrices solve करना सीखा exercise 3.5 के अंदर हम by kramers rule और इसके first two parts खुद solve कीजेगा और इसके लावा page number 94 पर example 5 है बिलकुल इसी type के वहाँ पर भी problems है वो भी आप खुद solve कीजेगा मैं बढ़ता हूँ एक और problem की जाने हूँ Students this is problem number 9 of exercise 3.2 Statement is solve the following matrix equation for A Students इसे matrix equation इसलिए का जा रहा है कि हर term के अंदर matrix मौजूद है ये भी एक matrix matrix और ये भी एक matrix even जो A है ये भी matrix है जो हमें मालूम करना है Students जरा देखें किस तरह से हम matrix A मालूम कर सकते है शबश जी ये matrix अगर left side पर subtract हो रहा है तो right side पर क्या होगा जी add हो जाएगा ये 2x2 का matrix है ये भी 2x2 का matrix है तो इस matrix को इस matrix के अंदर right side पर add किया जा सकता है ये addition दरा perform कर लेते हैं 3 1 4 2 is equal to 2 0 minus 1 5 plus minus 1 2 3 1 चुँके दुनों matrices का order same है so addition perform हो सकती है हम लिखेंगे 3 1 4 2 is equal to 2 plus minus 1 क्या होगा जी 2 minus 1 it will be 1 0 plus 2 will be 2 minus 1 plus 3 will be 2 5 plus 1 will be 6 students हमें matrix A معلوم करنا है ये equation देख कर आप को 2 problems याद आने चाहिए हमने exercise 3.1 में solve किये थे जी और problem number 13 इस type के problems थे वहाँ पर जो unknown matrix था उसको X कहा गया था कोई मसला नहीं यहाँ पर A कहाई दिया गया matrix के नाम से क्या फरक पड़ता है तो सवाल यह है कि matrix A का order क्या होगा हमारे पास product matrix भी मौजूद है मैं जरा इस तरह से लिख लूँ matrix A इसके बाद यह matrix है इसका order है 2 by 2 इसका हमें order मौलूम करना है इसके बाद जो matrix है आप फर्स करें हम इसे कहा देते है B इसका order है 2 by 2 equal to यह जो matrix है इसे आप कह दे C जो product matrix है इसे C कह दे इसका order भी है 2 by 2 अब सवाल यह है कि इन दोनों का product हुआ है product तो हो चुका है नजर आ रहे A matrix into this matrix is equal to this matrix अगर यह product perform हुआ है तो यहा पर number क्या आना चाहिए शाबश जी यह दो numbers same होने चाहिए condition है matrix multiplication की यहाँ पर इसका मतलब है 2 आना चाहिए तो हमें A के columns की तादाद पता चल गई अब जो product matrix है इससे पता चलता है कि matrix A है उसकी रोज की तादाद क्या होगी यह होता है product का order और यह बनता है 2 बै 2 इसका मतलब है यह अगर 2 है तो left side पर भी 2 आना चाहिए फिर बने 2 बै 2 इसका मतलब है जो matrix A है यह 2 2 2 का matrix है यह तरीके का हमने adopt किया था exercise 3 1 के अंदर problem 12 और 13 solve करते हुए अगर A matrix का order 2 by 2 है तो हम इसे अपने पास से let कर सकते है हम let कर सकते है मैं आपको procedure याद कर हम इसे let कर सकते है matrix A को A B C D अब यह A B C D multiply होगा इस matrix के साथ 3 1 4 2 और यह जो product है यह equal consider होगा 1 2 2 और 6 के यह 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 matrix के आप यह product perform करेंगे और चुके product equal to is matrix के होगा आप corresponding elements को equate करके A B C D की values find out करेंगे बिलकुल इसी तरह हमने exercise 3.1 के problem number 12 और 13 में किया यह यह इसे उस देखिए यह matrix है A इसे हमने कह दिया B और इसे हमने कह दिया C मैं आपको plan बताता हूं पहले matrix A हमने मालूम करना है यह matrix B और right side हमने नाव अपने पास से दे दिये अब यह जो matrix B है यह right side पर divide हो नही सकता क्योंकि matrices के अंदर division का concept नही है अगर हम matrix B को B inverse से multiply कर दे तो B into B inverse क्या हो जाएगा जी B into B inverse हो जाएगा identity matrix B inverse से right side पर हमे multiply करना होगा और यह multiplication हम इसके right side पर करेंगे B के right side हम इसे कहेंगे post multiplying यह यह A B B inverse multiply होगा C into B inverse अब B into B inverse यह inverse के साथ तो यह A matrix इस product की वन्याद पर मिलेगा यह यह इस मालूम करने के लिए पहले B inverse find out करना होगा और B inverse किसकी base पर आएगा matrix B की base पर जो यह matrix है हमें इस matrix का inverse चाहिए इस matrix की post multiplication से हमें matrix A मिलना है यह है स्टुरेंट पोसीजर और इस पोसीजर के मताबिक आप exercise 3.1 का problem 12 और 13 दुबारा try कीजिए हाँ मैं एक बात बता यहां तक हम इस solve कर चुके हम यहां लिखेंगे let B is equal to 3 1 4 2 C is equal to 1 2 2 6 हम ने इन दो matrices को नाम दे दिये हम यहां इसे कह देते है 1 equation 1 now equation 1 becomes A B is equal to C A B is equal to C A B is equal to C post multiplying by B inverse we have A into B into B inverse is equal to C into B inverse B into B inverse is identity matrix C into B inverse A into identity matrix will be A C into B inverse अब इस equation की base पर यह सारा काम होना है इसको कह दे 2 हमें चाहिए B inverse finding inverse of B आप simply B inverse भी लिख सकते थे अब यह हमारे पास matrix B इसका चाहिए हमे determinant इसका चाहिए adjoint सबसे पहले determinant 3 1 4 2 3 2s are 6 minus 4 यह आगया 2 so हम यह लिखें गे so B is non singular hence invertible B invertible है adjoint of B find out करते adjoint B 2 उपर 3 नीचे इन दोनों के sign बतल देते है minus 1 और minus 4 अब find out करलेंगे हम B inverse since B inverse formula 1 over determinant of B is equal to into adjoint B putting values to inverse is equal to 1 over determinant of B is 2 or adjoint 2 minus 1 minus 4 3 3 अब अगर हम 2 से हर element को divide करेंगे तो again हमें fractions का सामना होगा यहाँ पर और यहाँ पर और fractions के साथ multiplication बाद में हमें इतना मज़ा नहीं आएगा करने का तो इसको इसी 2 A is equal to C matrix matrix C है हमारे पास यह 1 2 2 6 1 2 2 6 और उसके बाद B inverse 1 by 2 और 2 minus 1 minus 4 3 students 1 by 2 क्या है matrix है the answer is no 1 by 2 1 scalar है simple एक number है so scalar multiplication associative है हर लिहाज से आप इसको जिसके साथ मरजी पहले associate कर ले इसको side पर कर ले आप की मरजी हम इसे लिख 1 by 2 को कर ले side पर 1 2 2 6 और 2 minus 1 minus 4 3 इन दो matrices का हम product perform करेंगे दोनो 2 by 2 matrices है so multiplication हो सकती है और product 2 by 2 का 1 matrix हो गा A is equal to 1 by 2 first row first column के साथ 1 into 2 is 2 2 into minus 4 is minus 8 1 into minus 1 is minus 1 2 into 3 is 6 2 into 2 is 4 or 6 into minus 4 is minus 24 2 into minus 1 is minus 2 or 6 3 are 18 A is equal to 1 by 2 2 minus 8 क्या होगा it is minus 6 minus 1 plus 6 is 5 4 minus 24 is minus 20 and minus 2 plus 18 is 16 Now 1 by 2 joh scalar hai tamam elements ke saath multiply hooga a is equal to minus 6 divided by 2 will be minus 3 5 divided by 2 will be 5 by 2 minus 20 divided by 2 will be minus 10 and 16 divided by 2 will be 8 students ہمیں matrix A required تھا اور ہم find out کر لیا بلکل اسی pattern پر آپ first part خود solve کیجئے بس یہ خیال رکھئے کہ جو inverse ہے اس کی pre multiplication required ہے یا post multiplication اس کے علاوہ exercise 3.1 کا جو میں نے آپ کو problem 2 infect بتائیں problem number 12 اور problem number 13 وہ اس procedure کے ساتھ ضرور try کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہاں ہماری اس lecture کو end کرتے thank you and اللہ حافظ